بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ریڈ لسٹ میں تبدیلی کا اشارہ عدالت کی طرف سے ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے ریڈ لسٹ کنٹریز کے بارے میں اس کے بعد ہوم آفیس کی طرف سے ایک نئی انونسمنٹ آئی ایمیگرینٹس کی چیکنگ کے بارے میں اس پہ بات کریں گے اور آخر میں بات کریں گے ایک اہم فیصلے کی جو عدالت کی طرف سے ایمیگرینٹس کے لیے جو ہے وہ فیصلہ آیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں تازہ ترین کرونا صورتحال پہ جو اس وقت دنیا میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا کچھ کنٹریز میں کافی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے یورپ جیسے ہی اب جیسے جیسے یہاں سے کمی آ رہی ہے ویسے ویسے ایشیا میں یہ بڑھتا جا رہا ہے اس وقت موجودہ کنڈیشن برطانیہ کی کافی بہتر ہے لیکن انڈیا کے وائرس کے نئے کچھ جو مریض ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اسی طرح اگر یورپ کی بات کریں تو یورپ بھی آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہا ہے کیونکہ اٹلی سپین جرمنی فرانس ڈینمارک ناروے ان تمام ممالک نے جو ہے وہ لاغڈون اوپن کرنے کی اناؤنسمنٹ کی ہے کچھ ممالک اس مہینے کے آخر میں اور زیادہ ممالک جو ہیں وہ مئی میں لاغڈون کھولنے جا رہے ہیں ہر ممالک میں تیزی کے ساتھ ویکسین ایٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو لیکن خاص اور پہ جن ممالک میں زیادہ تیزی کے ساتھ ویکسین ایٹ کیا جا رہا ہے اس میں اٹلی فرانس جرمنی اور ناروے ہے وہاں پہ کافی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ یورپی ممالک میں کافی بڑے پیمانے پہ احتجاج بھی جاری ہے خاص اور پہ اٹلی میں وہاں پہ جو کاروباری لوگ ہیں انہوں نے موٹر ویز اور روڈز وغیرہ بلاک کیے تاکہ ان کو اجازت دی جائے دوبارہ کاروبار شروع کرنے کی یہاں میں بات کروں گا انڈیا کے بارے میں انڈیا میں ورلڈ ریکارڈ کے طور پر تین لاکھے قریب جو ہے وہ 24 آر میں نئے افیکٹر مریضوں کی تداد سامنے آئی ہے جس کے بعد اسٹریلیا سے لے کے نیوزی لینڈ، امریکہ، کانیڈا، فرانس اور یورپی ممالک اور برطانیہ تو پہلے ہی انڈیا کو ریڈ لسٹ میں ڈال چکا اس کے ساتھ ساتھ گلف کی تمام ممالک نے انڈیا کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش اور پاکستان کو بھی ریڈ لسٹ میں ڈال دی ہے اور ان ممالک کے باشندیا تقریبا پوری دنیا کے مین مین کانٹریز میں نہیں جا سکیں گے اس کی سب سے بڑی وجہ انڈیا وائرس ہے کیونکہ انڈیا وائرس بہت تیزی کی ساتھ پھیل رہا ہے جس کے بعد لوگ بہت زیادہ افیکٹڈ ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ انڈیا پہ تمام ممالک نے تقریبا پبندی لگا دی ہے ویکسین کا جہاں تک پل گیا تو ویکسین بھی کافی تیزی کے ساتھ لگائی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پہلے انڈیا اکسپورٹ کر رہا تھا ویکسین کو لیکن اب بہت زیادہ تیزی کے ساتھ امپورٹ کرنے جا رہا ہے اور امپورٹ کر رہا ہے لیکن پھر بھی پہنچ نہیں پا رہا اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا میں ہسپٹلز جو ہیں وہاں پہ بھی جگہ کی کمی واقعہ ہو رہی ہے ایک بیٹ پہ دو دو مریضوں کو لٹا کے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ایک ہسپٹل میں بائیس مریض جو تھے وہ دم توڑ گئے یہ کل کی شام کی خبر ہے یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آنے والے وقت میں ریڈ لسٹ کنٹیز میں تبدیلی کا اشارہ دیا گیا ہے یہ جو ٹرانسپورٹ کے وزیر ہے ان کی طرف سے ہے کہ آنے والے وقت میں ان ممالک کو ریڈ لسٹ کے نکال دیا جائے گا جن ممالک میں ویکسینیشن جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے انہوں نے یو اے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ برطانیہ سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اپنے شہریوں کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے آنے والے وقت میں یو اے کو ریڈ لسٹ کنٹیز سے نکالا جا سکتا لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ تمام سیچویشن کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ کس ملک میں کتنی سیچویشن خراب ہے اور کتنی بہتر ہے اس لحاظ سے وہاں پہ جو ہے ریڈ لسٹے اس کو نکالا جائے گا اب یہاں پہ عدالت کی طرف سے بھی ایک اہم فیصلہ یہ آیا ہے کہ پاکستانی مسافر نے عدالت میں اپنے سولیسٹر کے ذریعے کیس کیا تھا کہ ان کو جن ہوتلز میں ٹھایا گیا ہے وہ انتہائی گندے ہیں چھوٹے کمرے ہیں محول اچھا نہیں ہے کھانا پینا اچھا نہیں ہے خوراک اچھی نہیں دی جاری اور نہ ہی باہر تھوڑی دیر کے لیے بھی نکلنے کی اجازت ہے یہاں پہ عدالت نے جو ہے وہ فورن ایکشن لیا ہے اور ہوم آفیس کو آرڈر کیا ہے کہ جن جن میں ممالک کو ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا ہے ان کے شہریوں کو صحیح سہولتے مہیا کی جائے ان کو صحیح ہوتلز میں صاف سلطرے کمروں میں اور صحیح غزا جو ہے مہیا کی جائے اب آنے والے وقت میں امید یہی کی جاری ہے کہ ان کو یہ تمام سہولتے مہیا کرنے شروع کر دی جائیں گی اب ایک بہت ہی اہم نیوز کی طرف چلتے ہیں یہ نیوز ہے کہ ہوم آفیس نے اننونس کیا تمام جو ایمپلائرز ہیں یوکے میں ان کو کہ سولہ مئی دوہزار اکیس کو تمام اپنے ایمپلائیز کی اوریجنل ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ چیک کریں انہوں نے کہا کوئی بھی ایسا پیپر قابل قبول نہ کیا جائے جو ہوم آفیس کی طرف سے ایشو کیا گیا ہو سوائے آئی ڈی کارڈ کے اوریجنل ڈاکومنٹ کے کوئی بھی فوٹو کاپی نہ اکسپٹ کی جائے اور تمام کی چیکنگ کی جائے جن کے پاس ہوگا ان کو رکھا جائے جن کے پاس نہ ہوئے نہیں ہوگا ان کو ہوم آفیس کی طرف ان کو کلیم کیا جائے یہاں تک یہ بات ہے کہ یہ مین جو ان کا فوکس ہے وہ دو چیزوں پر ہے ایک تو ان لیگل ایمیگرنٹس جو کام کرتے ہیں ان کو پکڑنا مقصود ہے دوسرا یورپی یونین جو ایجو سیٹلمنٹ سکیم کے تحت آئے ہیں ان کو پکڑنا مقصود ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے آگے جو نیا لیول ہے وہ یہ ہے کہ اب جو نئے نئے طریقہ کار کے مطابق یہ کرنے جاری ہے حکومت کہ ان کو زیادہ خطرہ یہ بھی ہے کہ وہ ایمپلائرز جو کہ جب چیکنگ ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈاکومنٹس یہ دیئے گئے تھے اور وہ جرمانے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا وہ بہانہ بھی ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ ہم آفز نے انناؤنس کیا کہ بیس ہزار پاؤنڈ تک جو ہے وہ جرمانہ حکومت کرے گی اگر کی کوئی بھی اللیگل ایمپلائی جو ہے وہ پکڑا گیا اب ایک بہت اہم اور فیصلے کی طرف جو ہے چلتے ہیں عدالت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے کو سنانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں ابھی تک جو یوکے میں ایمیگرینٹس اور رفیوجی کا لا ہے وہ یورپین لا چل رہا ہے ابھی تک جو یو اینو کا لا ہے وہ یورپی یونین کے لا کے مطابق کام کر رہا ہے یوکے میں بھی اس وجہ سے یہ جو فیصلہ ہے یہ یوکے پہ بھی امپلیمنٹ ہوگا اصل میں یہ پیرس کی جو ہائر ٹریبنل عدالت ہے اس کی طرف سے فیصلہ آیا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اگر اصل میں یہ کہانی کچھ اس طرح ہے ایک ریشین ایمیگرینٹ تھا جو کہ فرانس میں آیا اس نے رفیوجی اپلائی کی لیکن بعد میں کسی جرم کی وجہ سے جو ہے وہ جیل چلا گیا وہاں بھی پانس سال کی سزا ہوئی رفیوجی اس کی پہلے ایکسپٹ ہو چکی تھی لیکن وہ جرم کی وجہ سے سزا ہوئی وہ پانس سال تک جیل میں رہا ہے جیسے جیل سے باہر آیا تو جو فرانس کی حکام تھے انہوں نے اس کو ڈپورٹ کرنے کے لیے اس کو پکڑ کے ڈپورٹ کرنا چاہا لیکن بروقت اس کی اپیل کام آئی اور اس کو ہائر ٹریبنل نے اس کی اپیل کا فیصلہ کیا ہے نیچے والی تمام ادامتوں نے اس کے خلاف فیصلہ کیا تھا اس کو ڈپورٹ کرنے کے لیے لیکن اپر ٹریبنل نے آج فیصلہ سنایا ہے کہ یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے کہ اس ایمیگرینٹ کو ڈپورٹ کیا جائے اس کو رشیہ میں اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ بلکل بھی قانون کی خلاف ورزی ہے اور انہوں نے شک بھی وہاں پہ بتائیا کہ یہ ہومارائٹس کے خلاف ہے اور یورپین لا کے خلاف ہے اس وجہ سے ایمیگرینٹس کو جو کہ کسی نہ کسی کرائے میں ملوث ہیں اور اپنی سزا پوری کر لیتے ہیں ان کو ڈپورٹ نہیں کیا جا سکتا ہے یہ اہل فیصلہ آیا ہے جس ایمبلیمنٹ جو ہے وہ یوکے میں بھی ہوگا اور یوکے یہ بہت بڑی لا فرم نے یہ جو نیوز ہے یہ بریک کیا ہے اس کا لنک میں نیجر دسکرپشن میں دے دوں گا آپ کلک کر کے اس نیوز کو خود بھی ریڈ کر سکیں گے تو دوستو ملیں یہ نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ